بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہم سب خیریہ سے ہوگے میں ہوں شیخ محمد ریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے یونان سیپرس بہتر ہے سیلری کے لیے آسے یا ترک سیپرس کون سے سیپرس میں جانا چاہیے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے چھوٹ سی ریکویسٹ جو دوست میرے چینل پر نئے میرا چینل سسکرائب کر دیں لائک کر د دا کہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ یونان سیپرس جانا چاہتے ہو یونان سیپرس جانے کا سب سے پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ترک سیپرس جاؤ گے ترک سیپرس سے آپ نے یونان سیپرس جانا ہے ڈنکی لگا کے ٹھیک ہے لیگل طریقہ نہیں ہے ان لیگل طریقے سے آپ نے جانا ہے اچھا یونان سیپرس میرے خیال میں سیلری تو زیادہ ہے وہاں پہ یورو چلتے ہیں یورو میں م ملتی ہے مگر وہاں پہ مشکلات بہت زیادہ ہیں آپ کو کیمپیں بھی رہنا پڑتا ہے آپ کو وہاں پہ اپنے ڈاکومیٹس بھی وکیل کے ذریعے بنوانے پڑتے ہیں اس کے بعد پھر آگے کوئی چکر ہوتا ہے شادی شدی کا یہ کافی لمحہ پروسس ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ شادی شدائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سال ڈیٹھ سال بعد آپ نے پاکستان واپس آنا ہے تو پھر آپ کے لیے یونان سیپرس مشکل ہے آپ وہاں پہ ان لیگل ہو سکتے ہو وہاں پہ آپ کو چار سال پ کے لیے تو پھر آپ کے لیے اشیو ہے تو اگر آپ شادی شدائیں میں یہ اپنا ایکسپیرنس بتا رہا ہوں کہ اگر آپ شادی شدائیں تو پھر آپ یہاں پہ رہے آپ کے بچے ہیں پیچھے فیملی ہے تو آپ پھر ترک سیپرس رہیں یہاں پہ آپ سال دو سال کے بعد چھٹی لے کے جا سکتے ہیں پھر واپس آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ینگ بندے ہیں ٹھیک ہے ایج آپ کی کم ہے اور آپ پانچ چھ سال 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 گزار سکتے ہیں صرف پیسہ اکمان ہے تو پھر آپ یونان سیپرس جائیں وہاں پہ جا کے آپ نے محنت بھی کرنی ہے ساتھ آپ نے کیمبے بھی رہنا ہے پھر آپ وہاں پہ ریفیجی ملے گی پھر اس کے بعد کافی سارا لمبہ یہ پروسیز ہے اتنا آسان نہیں ہے مگر یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کو ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں یا آپ کی شادی ہو جاتی ہے پیپر میریج ہو جاتی ہے تو آپ کو بینیفیٹ مل سکتا ہے اور وہاں پہ جو کام ہوگا وہ یورو میں ملتا ہے نارمل سیلری بھی وہاں پہ پچیس یورو ایک دن کے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آر سال بعد یا دو سال بعد پاکستان بھی آنا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی خوشی گمی ہوتا ہے امرجنسی آنا پڑ جائے تو آپ ترک سیپرس سے واپس آ سکتے ہو مگر آپ یونان سیپرس سے واپس نہیں آ سکتے آپ یونان سیپرس سے ڈپورٹ ہو کے ہی آو گے چھیک ہے اگر دوسرے نمبر اگر آپ یونان سیپرس سے ڈپورٹ ہو کے پاکستان آ جاتے ہو تو دوبارہ آپ پ بھی آپ بہن ہو تو اس لیے یہ بھی آپ کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے تو کوشش کریں اگر آپ ایج آپ کی زیادہ ہے تین سال بعد وہاں پہ تین سے پہنچ سال بعد وہاں کا کارڈ بھی مل سکتا ہے پھر اس کے اگر آپ پراپر وہاں پہ رہتے ہو تو آپ کو پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے اور آپ اپنی فیملی بھی بلا سکتے ہو تو کافی سارے بینیفیٹ ہیں ترک سیپرس میں یونان سیپرس میں میرے خیال میں بڑی ایج کے بندے کو جانا بفکوفی ہوگی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی ایک دو جو صرف پیسو کی چکر میرے یہاں پہ تین چار ایسے بندے ہمارے اس علاقے کے جو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سار رہ کے آئیں ٹھیک ٹھاک انہوں نے پیسہ کو آئیں مگر یہاں پہ آکے وہ زیرو ہو گئے کیونکہ اب وہ نہ وہ ترک سیپرس جا سکتے ہیں نہ وہ یونان سیپرس جا سکتے ہیں اب وہ کسی اور کنٹری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں دبائی یا سعودیاد وہ جائیں گے نہیں کیونکہ جو سیپرس کا مولا ہے وہ دبائی سعودیاد میں کام ملتا ہے ٹھیک اس ہو جیسے ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ تقریب ہے کہ ایک سال سے یہاں پہ ویٹ کریں کبھی ایک سائٹ پہ کبھی دوسری سائٹ پہ تو دوستو مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں اور بندے نے کرنی تو اپنی مرضی ہوتی مشورہ یہ ہے کہ آپ ترک سیپرس ہی رہے ہیں ترک سیپرس میں کام کریں اور وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس بنوائیں پاسپورٹ ملتا ہے کم لک ملتا ہے ٹھیک ہے تین سال بعد پہنچ سال بعد جتنے ٹیم کے بعد ہی ملتا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو فیملی کو بلا لیں وہاں پہ کام فیملی ایزی لی آ سکتی ہے آپ آور ٹیم لگائیں اتنی سیلری بنا لیں کہ آپ وہاں پہ سیپرن مکان اپنا لے سکیں تو یونان سیپرس میں جا کے خود کے لیے بھی عذاب بنانا ہے پیچھوں والوں کے لیے بنانا ہے تو پھر اس وجہ سے میں چاہتا ہوں میرا جو اپنا ایکسپریئنس اس کے لیے آسے کہ ترک سیپرس بہتر ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ضرور فیدہ اٹھائیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپ ایک ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ